اسلام علیکم دوستو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیدہ قربان پر قربانی کا جانور حریدتے وقت کن باتوں کا حیال رکھا جائے کہیں آپ گھر میں بیمار جانور تو نہیں لے جا رہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ جانور بیمار ہے یا نہیں یا وہ جانور دوندہ ہے کہ نہیں دراصل دوندہ جانور ایسے جانور کو بولتے ہیں جس کے سامنے والے حصے کے دو دانت دوسرے دانتوں سے سائز میں بڑے ہوں یا ٹوٹ چکے ہوں دوندہ جانور دراصل برپور نوجوان جانور کو بھی بولتے ہیں اسی کا گوشت ذائکے دار بھی ہوتا ہے اس سے نچلے درجے کے جانور کو کھیرا بولتے ہیں جو قربانی کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ناجائز طور پر جانوروں کے سامنے والے دو دانت پلاس یا تھوڑا وغیرہ مار کر بھی توڑ دیتے ہیں تاکہ جانور دوندہ نظر آئے اگر آپ تھوڑا گور کریں تو دانت ہمیشہ تب ہی ٹوٹتا ہے جب نیچے والے دانت کی جائڈ نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن زبردستی توڑے گئے دانتوں کے نیچے کوئی جائڈ نہیں ہوتی دوندے کا وزن عام طور پر ساڑھے تین سو سے چار سو کلو کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ وزن رکھنے والے جانور چوگا کہلاتے ہیں جن کے سامنے والے چار دانت بڑے اور ان کا گوشت ذائقے میں دوندے سے کم مزیدار ہے اس کے علاوہ جانور کی سست روی دیکھ کے پتا چلتا ہے وہ بیمار ہے کے نہیں بیماری کی حالت میں جانور کی آنکھ مو اور ناک سے پانی آ رہا ہوگا اگر جانور پتلا گوبر کر رہا ہے تو بھی وہ بیمار ہے مزید یہ کہ اگر جانور کی ناکھ کا بیرونی حصہ خوشک اور اس کے کان باقی جسم کے درجہ رات سے زیادہ گرم تو جانور صحت مان نہیں پاکستان میں آج کا لمپسکن جیسی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے اس میں جانور کی جسم پر پھوڑے بن جاتے ہیں یہ پھوڑے جانور حریدنے کے بعد بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اس بیماری کا پریڈ چودہ دن کا ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اوپر بتائی گئی علامات دیکھ کر بھی جانور کی تندرستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ہے